بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کہتا ہے کہ امن خراب کرنے والے افغانستان کو اکسا رہے ہیں اور پاکستان کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے اوپر تیار ہوگا اس کے ساتھ ہی وہاں سے کرزائی صاحب کا بیان آتا ہے کہ جی ڈیورن لائن کو پہلے نہ مانتے تھے اور نہ مانیں گے مسئلہ کیا ہے اور کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے کیا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات بہتر ہو پائیں گے یا نہیں لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں اپن خمید صاحب سینئر انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف پرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے فارود صاحب افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونا ہمیں اتنا تو پتہ ہے افغانستان اور انڈیا کے کافی بہتر تعلقات ہیں بڑے اچھے تعلقات ہیں کیا انڈیا ملوث ہے وہ اشارہ جو کیا گیا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے وہ انڈیا کی طرف ہے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ تو بھارت ہے نا ان کے جو یہ سب کام جو ہو رہ ہے یہ بھارت کے ایمام پہ ہو رہا ہے را اور انڈیا کے تعلقات کوئی کسی سے چھپے نہیں رہے سب کو معلوم ہے کہ کتنا کلوز نیکسٹ ان کا آپ کا اور یہی ملکے اب ظاہری بات ہے یہ کشی کر رہے کہ کسی سے پھر حالات جو ہے ویسے تو ان کو بڑی پریشانی ہے کہ ضربی عدب کے نتیجے میں فاتھا جو ہے پاکستان حکومت پاکستان کی وہاں پہ رڈ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو گئی ہے فوراں تحشر گرد کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے تحریک طالبان کے لوگوں کو وہ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ افغانستان میں تو یہ تو بات بڑی کلی ہے اب ہم نے اس کا حل کیا نکالنا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو فوراں آفسس کے بیانات سے اور جس طرح آئی ایس پی آر کے بیانات سے ہیں کہ ہم اسکلیشن نہیں چاہتے کیونکہ بسکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں آمن قائم ہو افغانستان میں آمن قائم ہوگا تو ریفیوجیز بھی یہاں سے دردہ در واپس جائیں گے اور وہاں پہ آمن قائم ہوگا تو زیادہ پیس پروسس آگے کامیاب ہوگا تو ادھر بھی براؤڈ بیس پلیٹیکل ایک ریکنسلیشن ہوگی گورنمنٹ بنے گی اور یہ تمام جو معاملات ہیں یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے لیکن انڈینز یہ نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ اس کو ویشن بورڈر کو ہوت رکھو ٹھیک ہے تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں ایک دو تین چیزوں پر ہم نے کو کہا دیا ہے بڑا کلی کہ جناب تورخم پہ ہماری سائیڈ پہ جو بورڈر پہ جو چیک پوست جو گیٹ بننا وہ بنے گا سنسنگ جہاں ہم کریں گے پاکستان کے ایڈیا میں وہ سنسنگ ہم نے کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے نہیں آپ جو مردی شو ڈالیں دیورن لائن جو ہے وہ ایک سٹل ایشو ہے یہ کر رہی جو ہے کر رہی تو میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن باہر میں کروں گا نہیں رمضان کا مہینہ ہے کر رہی تو انڈین پپٹ اور سٹونج ہے کر رہی تو وہ آدمی جس کو جو جب برا وقت تھا آسے پچیس تیس سال پہلے یہ پاکستان میں ہوتا تھا ٹھیک ہے ن بات ہے آنکھیں پھر لیے اور وہ انڈین کے ساتھ جا کے مل گئے اور اس نے ایک بڑی بات کیا اس نے کہا جی افوانستان ایران اور انڈیا کا جو اتحاد ہے یہ پاکستان کو جو ہے نا بلکہ پسند نہیں ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ افوانستان کے تعلقات اس طرح نہیں ہونے چاہیے وہ کہہ رہے ہم تو کہہ رہے ہیں پاکستان آپ بھی آئیں اس اتحاد بھی شامل ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن زیادی بات ہے انڈین انٹریسٹ وہاں پہ اور ہیں اور پاکست پاکستان انگریڈی وہ تو پریش کر رہے ہیں اور آپس میں آپس میں تعلقات بھی ڈفرنٹ سطح کے ہیں تنویر صاحب اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہوتے کہ انڈیا کے تعلقات صحیح نہ ہو افغانستان سے تو ہم باغہ سے رہداری کیوں دیتے ٹریڈ کوریڈور کیوں دیتے افغانستان کو یہ تمام چیزیں مفروضوں کے اوپر ان کی بنیاد نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی خرابیاں ہو رہی ہیں سب کا ذمہ دار بھارت ہے سب کا ذمہ دار امریکہ ہے سب کا ذم نظر ہی ہماری ہے لیکن سب کا ذمہ دار پاکستان بھی تو نہیں ہے نہیں لیکن میں یہ دیکھیں کہ کوئی کیا ہم سو فیسر پریفیکٹ ہیں ہماری ساری فارن پالیسی ٹھیک چل رہی ہے ہماری حکومت درست فیصلے کر رہی ہے ہمیں یہ سوچیں دیئے انڈیا کے اوپر آپ کریٹسزم تو ضرور کریں اس کی غلطیاں بھی ہیں اس کی پالیسی کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ انڈیا نے افغانستان میں جس طرح جگہ بنائی ہے کیا ہم نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں وہاں کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر وہاں کے جو انفرسٹرکچر بنانے کے اندر جو انڈیا کا رول ہے وہاں پہ جو لیٹسٹ پبلک اپینین کے سروے آئے ہیں وہاں پاکستان کی مقبولیت دیکھ لیجئے اور انڈیا کی مقبولیت دیکھ لیجئے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اگر اپنے حصے کا کام پاکستانی فارن آفیس نہیں کرتا ہے تو ہم صرف محض انڈیا کو الزام دینا یہ مناسب بات نہیں دو تیر باتیں کل پالیسی بیان دیا خاج آسوہ صاحب نے پار ایٹی پی ہے پاکستان میں اس کو افغان راہنما جو ہیں اسپورٹ کر رہے ہیں افغان ادارے جو ہیں یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے ایک سٹیٹ سپانسرڈ ایکٹیوٹی جو چل رہی ہیں دوسری چیز میرے لیے تشویش کا باعث جو بنی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئٹا اشورہ کے معاملات یہ جو پاکستان کے اوپر الزامات لگتے ہیں یہ اگر یہاں پہ جو آمد افغانستان اور پاکستان کے ماہ بین اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو اس میں کمی لائے جا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اور بھی گیٹ لگائیں گے یہ سیونٹی سیون کراسنگز ہیں پاکستان اور افغانستان میں ترخم اور چمن زیادہ بڑی کراسنگز ہیں جو سولہ نوٹیفائیڈ کراسنگز ہیں اس میں سے نو بند ہے دیکھیں یہ معاملہ صرف سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ انسانی معاملہ بھی ہے افغانستان میں اس وقت دوائیاں نہیں پہنچ رہی افغانستان میں فروٹ نہیں پہنچ پیشاور کے اندر 20-30% جو ہے پرائیسز ان سبجیوں کی نیچے آگی ہو گیا لیکن افغانستان سے یہاں گولیاں ضرور پہنچ رہی ہیں بارو ضرور پہنچ رہی ہیں وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں افغانستان کو بھی تو سوچنا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کھل کے نہیں بتایا لیکن سوشل میڈیا پہ وہ تمام چیزیں آگئی ہیں اب بات باردے ہوگی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے میجر علی جواد شہید ہوئے ان کو گولی لگی لیکن اور بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے لیکن ان کو ایک بڑا ٹھیک تھاک میسیج دیا گیا ہے ملیٹیرلی اور سفید جھنڈا لے کے وہ باہر آگئے تھے ٹھیک ہے تو افغان نیشنل آرمی کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ مستی کی دوبارہ تو آپ کی ان سو پیٹ ہم بجھا جائیں گے میرا خیال ہے وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا رسپونس کیسا ہوگا نیکس چیم اگر انہوں نے اس طرح کا حرکت کی کارزائی نے ایک بیسک بات کر دی ہے جو تنویر صاحب نہیں سمجھ رہے اس نے کیا بات کی اس نے کہا کہ جی افغانستان یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو رہداری دے پاکستان وایا واگا تورخم اور افغانستان پھر آگے سینٹرل ایشیا اگر آپ کو یاد ہو پریمس سے ملی نے بھی یہ کہا تھا اس کے علاوہ افغان پریزن اشغانی نے کہا تھا کہ جی انڈینز کو آپ ریٹرن رہداری دیں بقیدہ پاکستان نے کہا سوالی نہیں پیدا ہوتا ہم ان کو پیٹ میں رکھیں کیسے یہ رہداری دے دیں تو یہ ایک بیسک ایشو ہے جو ہم نے نہیں کیا ان کو بڑی تکلیف ہے افغانستان کو تکلیف ہے انڈیا کو بڑی تکلیف ہے اس لیے انڈیا کو چاہ بہار والا معاملہ جو اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسری بات یہ جس قسم کا ہوسٹیل بیہیور انڈینز اور افغانستان کا لوگوں کے گھڑ جوڑ میں سامنے نظر آ رہا ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کاسر بن تھوزن کی جو بجلی کی ٹرانسپیشن لائن آ رہی ہے تاجکستان سے جو ٹھیک انڈیا نے بھی اپنا وہ سائن کیا ہے پاکستان نے بھی وہ ترکمانستان گیس والا جو اگریمنٹر سائن کیا ہے تو کل کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بینک کرنے نہیں چاہیے کل کوئی ذرا حالات خراب ہوں گے افغانستان انڈیا کے کہنے پر وہ دونوں چیزیں بند کر دے گا اور پاکستان ٹھیک ہے نا جی نقصان تو مارا ہے لیکن اگر پاکستان کے لیے بند ہوگا تو کیا انڈیا تھا ہاں یہ آپ کی باس ہی ہے جو تکمانوالی گیس والا جنگ نہیں ہے جنگ نہیں ہے افغانستان گریب ملک ہے پاکستان گریب ملک ہے بھارت گریب ملک ہے یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں یہاں روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے آپ کن چکروں کے اندر پوائنٹ سکورنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ ٹریڈ کو فروغ ملے گا اگر یہاں پہ پروسپیریٹی آئے گی اگر یہاں پہ لوگ خوشحال ہوں گے توانا ہوں گے تو یہ پیار محبت سے تینوں ملکوں کو ترقی کے رستے پہ لے کے جائیں آپ کیوں اس کشیدگی کو ہوا دیکھے معاملات کو خراب کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے اندر جو لوگ مجود ہیں وہ درست فیصلے نہیں کر رہے ہیں انڈیا کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کا مفاد کیا ہے افغانستان کو بھی سمجھنا ہوگا پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر کشیدگی بڑی تو اندر لانگ رن پاکستان کے لیے اس کو فورڈ نہ کر رہا سکتے ہیں افغانستان امریکہ بھی بیچ میں دوبارہ آ رہا ہے نیٹو نے کہا کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے اپنی پریزنس افغانستان میں ایران کا رول ابھی سامنے آگیا ہے کہ افغان طالبان مولا منصور اکھر تو ایران سے بلوچستان واپس جارہا تھا افغانستان ایران کا بھی بڑا رول بیچ میں آگیا ہے اب یہ تمام ریجنل پاورز کی یہ الائنمنٹ ہو رہی ہے یہ گریٹ گیم چل رہی ہے اس میں ایک بڑی چیز جو سامنے اندر آتی ہے کہ پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ انسرکل کیا جائے تو لہذا اب چیزیں سب ٹھیک ہونی چاہیے ہیں یومن ڈائٹس لیکن پہلے چیز ہے آپ کی سیکیورٹی آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی اور آپ کی جو سامنے سیفٹی ہوگی تو ایکانومی ہوگی لیکن اتہ سیم ٹائم یہ چیز بھی ضروری ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے کو برابری کی سطح پر لیں کوئی انفیریئر نہ سمجھے ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پر کوئی نیچہ نہ سمجھے کسی ایک کو یا کسی دوسرے کو ناظرین جب بات آتی ہے نیچہ دکھانے کی تو سیاستدان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہتی ہے اب دھرنا ہونا ہے پتہ نہیں ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہونا ہے یہ واقعہ میں حقوق کے آواز کے لیے موڈل ٹائن سانہے کے حوالے سے آج سترہ جون کو تائرل قادری صاحب نے دھرنا کرنا ہے انقلاب دھرنے پہ بیٹھے گا عشاء سے شروع ہوگا سہری تک جائے گا تنویر صاحب کتنا کامیاب ہوگا دو سال گزر گئے کامیابی کے چانسز کے پر یہ کامیاب پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں لیکن یہ بہت آرامدے ہوگا کیونکہ جو کنٹینر بنایا گیا ہے اس میں آرامدے سوفے رکھے گئے ہیں وہاں ائر کنڈیشن لگایا گیا ہے وہاں پہ کچن کی سہولت واشروم کی سہولت جو فائیو سٹار لیول کی سہولتیں ہیں وہ ساری رکھی گئی ہیں اس لیے کہ ہم نے دھرنا دینے والا بندہ بھی ایمپورٹ کیا ہے وہ پاکستان سے نہیں آیا ہے کنیڈین شہری ہے اور یہاں آکے وہ کر رہا ہے سہولتیں جو یہ تنویر صاحب یہ صرف طاہر القادری صاحب کے لیے یا عوام کے لیے بھی جو دھرنے میں شامل ہوں گے ان کے لیے بھی ان کے لیے تو یہ اپیل کی گئی ہے کہ دکانے کھلی رکھیں تاکہ ان بیچاروں کو سیری کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے چیز مل جائیں دیکھئے اس سے بڑا دھرنا پہلے اسلامباد میں ہو چکا ہے پی ٹی وی تک پارلیمنٹ تک پہنچے تھے اس وقت جو ریزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے ہم سم لوگ اس کو جانتے ہیں رانہ سناولا نے بڑی جیب بات کی اس نے کہا جناب زکاعت اور فترانے لینے کے لیے جو پارٹیاں آئیں تھیں اب انہیں موں کی کھانی پڑے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے جو پیروکار ہیں وہ اب کٹھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دھرنے اور تشدد کو قوم مسترد کر چکی ہے دو باتیں میں آپ کو بڑی امپورٹن بتانا چاہتا ہوں ایک بات شیخ رشید نے کہی اس نے کہا کہ چھبیس جون سے لے کے پانچ جولائی تک کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے اس ملک کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ اس بارے میں جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے دوسری بات کہی عمران خان نے اس نے کہا کہ اگست میں جو میں دھرنا دینے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کنٹینر کے اوپر بلاول بیرے ساتھ کھڑا ہو یہ اگر ملا کے ساری چیزوں کو تحرل قادری صاحب کا دھرنا شیخ رشید صاحب کی باتیں عمران خان کا پروٹیس تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ کر رہا ہے جس سے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا جائے اور اس میں سے بغیر ووٹوں کے بغیر قانونی طریقے کے اپنے لیے رانی کریں اچھا تحر القادری صاحب کا کنٹینر عمران خان صاحب کا دھرنا اور شیخ رشید صاحب کی باتیں تو پہلے بھی تھی نئی چیز آئے گی تو بلاول بھٹوں زرداری صاحب آئیں گے نہیں وہ آپ کے بات صحیح ہے تو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اب اگلے چند ہفتوں میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے ایس کے جب کیونکہ ٹیو آدھ والا باملہ کو ملٹیپلائے باید زیرو اوچھ اکلا اس کو تو مرخانہ ہمیں ذکر کریں گا انرجی ضائع کرنے والی بات اس کو فائدہ کوئی گی لیکن یہ جو آج دھکنا ہونے جا رہا ہے یہ صرف پاکستان اماوی تحریک و منحجل قرآن مالا دھرنا تو نہیں ہے اس میں تو جناب جماعت اسلامی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے اینکیوم بھی ہے مجلس ویہدت مسلمین بھی ہے پی ایمل کیوں بھی ہے اور شاید ہو سکتا ہے لاس منٹ پہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ لیڈرشیپ ہے وہ بھی آکی شامل ہو جائے ہیں سارے لوگوں کی پارلیمنٹ میں سیٹیں کتنی ہیں جماعت اسلامی کی کتنی ہیں جی میں بتاتا ہوں میں مانتا ہوں پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں ایمکیوم کی سیٹیں ہیں پی ایمل کیوں کی بھی دیکھیں نا جو بھی بات ہے جو پیپلز پارٹی بھی لوگ آ جائے تو کمپائنٹ آپوزیشن یہی ہوتی نا اے این پی تو میں ایکسپیٹ کرتا ہوں تو ہوگی نہیں کبھی وہ تو ان کے تو سوچ ہی اور قسم کی ہے مولانا فضل ایمان صاحب کل ہمارے مہترم ڈاکٹر شاہد مسلم نے بڑے اچھی بات کی اور میں ان کو اکورٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی وہ تو بڑے دنوں سے غائب ہو گئے کدھر گئے ہیں لندن میں رہ گئے ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے ان کا ایک اپنی سیاست ہے وہ مفادات والی سیاست ہے اس میں ہمیں زیادہ اپنا افرٹ دائے نہیں کرنا چاہیے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اہم اعلان کریں گے اب اہم اعلان کیا ہوگا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ جی عید کے فوراں بعد لاہور میں ہی پکا دھرنا ہوگا اب اگر کنٹینر ان کا وہاں پہ آیا ہے جو یہ بتا رہے ہیں اور یہ وہی کنٹینر جو پہلے دو دھرنوں میں تھا اور اس موقع بھی اس کی صورتیال تقریبت یہی تھی انٹیریر میں کافٹبل قسم کا کنٹینر تو یہ پتہ نہیں کنٹینر آج کے دھنڈے کے بعد واپس جاتا ہے یہ کنٹینر ادھر رہے گا ہے ایک علامتی سمبولک دھرنا جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا یعنی اشہ سے سہری تک کنٹینر آنا کنٹینر سجنا وہ تمام چیزیں کچھ انیوزول لگتا ہے دیکھنا ایک بات تو بھی کلیر ہوگی ہے کہ عوامی طریق کی جو مورل ٹاؤن کے والے سے جو سٹریٹیجی ہے وہ اب اسلام آباد والی سٹریٹیجی نہیں ہے اب انہوں نے اور پی ٹی آئی ان تمام لوگوں نے لہور پہ کنٹینرٹ کرنا ہے کیونکہ لہور جو وہ پی ایم ایل ایم کا ذاری بات ہے ان کا ایک مجھے صرف ایک سوال کا جواب ہے فاروق صاحب باقی بات ہے یہ روایتی باتیں ہیں کیا تحرک آریسہ پاکستان میں رہیں گے کیا واپس تو نہیں چلے جائیں گے یہ تو پتہ لگا ہے کیا وہ نیشنلٹی جو ملکہ آلیہ سے انہوں نے وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے اس کو ختم کریں گے کیا وہ یہ کہیں گے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے میں ان کی بہتری کے لیے یہاں رہ کے کام کروں گا دیکھیں وہ ان کا ذاتی معاملہ میرا سے کوئی تعلق نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج رات کو وہ کیا اعلان کرتے ہیں کیا کوئی تحریک اعلان کرتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ رائیونٹ چلے جائیں بیس ہزار لوگ جو کٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ مناسب بات ہے کہ رائیونٹ جا کے وہاں بیٹھ جائے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو میں نے پہلے بھی ان کے دھروں میں دیکھ ان کے ورکرز بڑے کمیٹڈ ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بڑے ویل ڈسپلیٹ ہیں اور ان کے ممیشہ جو دھرنے ہیں وہ ہمیشہ بڑے ویل آرگنائز رہے ہیں اور بڑے پیسفل رہے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا کرتے ہیں لاہور سیئی ٹھیک ہے آپ نے کہا ورکرز کمیٹڈ ہیں ورکرز تو کمیٹڈ ہیں تحیر القادری صاحب اس بار کتنے کمیٹڈ رہیں گے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پھر کینیڈا چلے جائیں گے یا واقعی میں اپنے ورکرز کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے سیاست اسی چیز کا نام ہے لیکن ناظرین سیاستدانوں کے ساتھ لندن میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا جب بھی ہمارے پاکستانی سیاستدان جاتے ہیں تو وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتی ان کو برے الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ان کے اوپر تانے بھی کسے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے فاروق صاحب کہ آپ ایک برائے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سیاستدان آتے ہیں اپنے لیڈران آتے ہیں جیسے بھی لیڈران ہیں جو بھی ہیں ان کے اوپر آوازیں کسنا ان کو گالیاں تک دے دیں دیکھیں یہ ایک دیا فنومرہ ہے پاکستانی پولیٹکس میں اور خاص کر یہ لنڈن میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایک اور کافی اپنا سوشل میڈیا پہ وہ بار بار دیکھتے ہیں مختلف سیاستدان جو یہاں سے جاتے ہیں چاہے وہ پیپل پارٹی کے ہوں پی ایم ایل این کے ہوں ان پہ جس طرح ان کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح ان کی محسومتوں کے ایک اخلاقی لیمٹ ہیں اس کو کراس کر کے ان پہ جو تانے دیے جاتے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک نامناسب چیز ہے لیکن لنڈن میں یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ اچھا بائی دعوی اس میں ہمارے محترم پرائمیشنر نوازشی صاحب ان کے بارے میں ایک دو تین ویڈیو دیکھیں تو میں تو بہت فرنکل سپیکنی بڑا پریشان ہوں کیونکہ آفراللہ ہیز در پرائمیشنر آف پاکستان ٹھیک ہے نا جی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آنور وزیراعظم صاحب اب جب لنڈن میں ہیں تو دیکھیں وہ ایک پرائمیشنر نوازشی نوکلی پاور ٹھیک ہے وہ کیسے رات کو احمد کر رہے ہیں کہ رات کو وہ اپنے حسین نواز صاحب کے ساتھ لنڈن کی سٹکوں پہ اکیلے جا رہے ہیں تو لوگ جو ہیں عجیب جیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات نامناسب ہے بھئی کہاں ان کی سیکیورٹی آفراللہ وہ سیکیورٹی پاکستان نہیں دیکھیں نا اب وہ اگر دو دھائی مینے سے وہاں پہ ہیں تو ان کو آپ نے نون سیکیورٹی نہیں چھوڑنا نا ان کی سیفٹی سیکیورٹی بھی گورنٹ اور پاکستان کی ذمہ داری ہے یا تو اب خبر آئی ہے کہ جو ان کی چار پانچ ان کو سیکیورٹی گھار دی گئے یہ جو لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں اچھی بات ہونی چاہیے لیکن جو اپنا ہماری ہائی کمیشن ہے ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ابھی وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر پاکستان سے پرمنٹلی لوگ نہیں جا سکتے تو ہائی کمیشن ارنج کریں ایک تو یہ بات تو میرا خلال پرائی مینسٹر پاکستان کو اوائیڈ کرنا چاہیے پبلک پیسن میں جانا آج کل کے حالات میں ایک تو لوگ ویسی آپ کو پتا ہے ان کیا وہ جذبات بڑے ہوئے پرامہ لیگز کی وجہ سے پر اور یہ تمام اچھے صرف پرائی مینسٹر صاحب نہیں اور بھی بڑے سیاستدانوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لندن میں جا کے ہمارے ایک سابق صدر کو بھی یہی سامنا کرنا پڑا تھا تنمیل صاحب یہ کیا فنومن ہے کوئی سابق کوئی تاہ سامنا نہیں کرنا پڑتا کوئی لوگوں میں تناؤ نہیں ہے پریفک چل رہی ہے پار کھلے ہوئے ہیں لوگ افتار پارٹیاں کر رہے ہیں دیکھئے ہم پہلے ایک سیاستدان کو سیاست کو جمہوریت کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹا الزام سیاستدان پر لگاتے ہیں اس کے بعد میڈیا کے اندر کمپین چلاتے ہیں پھر سپیشل سیل جو بنے ہوئے ہیں وہ اس جھوٹ پر مبنی بنا کے پیسیز وہ پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بندے کو بھیجتے ہیں کہ تم جا کے فلان سیاستدان کو گالیاں دو اس کی ویڈیو بناو اور اس ویڈیو کو پھر ہم وائرل کرنے کی گوشش کرتے ہیں اگر آپ کے احتجاج کا یہ معاملہ رہا تو اپنے گھر سے کوئی بندہ نہیں نکل سکے گا نہ فاروق صاحب اپنی فیملی کے ساتھ باہر آئیں گے نہ میں اپنی فیملی کے ساتھ باہر آ سکوں گا دیکھئے احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ذابطہ اخلاق ہوتا ہے کوئی لیمٹیشنز ہوتی ہیں نواز شریف پاکستان کا غدار نہیں ہے یا دوسرا جو بندہ ہے اس بندے کو عدالت نے ابھی تک مجرم ڈکلیئر نہیں کیا ہے ہر انسان کے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اگر یہ ممکن ہو سکے تو جن لوگوں نے آوازے کسے ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے برطانوی قانون کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے لیکن وہاں فریڈم آف سپیچ کی اتنی بات ہے وہاں کیسے کاروائی ہو فریڈم آف سپیچ وہ جہاں پہ ایک دوسرے بندے کی چھڑی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے فریڈم آف سپیچ کا مطلب کسی کی عزت رولنا نہیں ہے فریڈم آف سپیچ کا مطلب کسی کو ڈسگریس کرنا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ہم نے کیا دکھا کل صدقے اندر پیپرز پارٹی اور ایمکی ایم کے لوگوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے سند اسمبلی میں جو انہوں نے ہاتھا پائی کی ہے جو ایک سینیٹر صاحب نے ایک خاتون کے بارے میں لفظ یوز کی ہیں یہ سوسائٹی میں ادم برداشت کو تناؤ کو ظاہر کرتا ہے ہمیں اس رستے پر نہیں جانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ چلے وہ ذرا جو ہیں وہ تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن پرائیم شروع پاکستان پر اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی اور لوگ ایسے الفاظ جو ہیں وہ ان پہ کریں گے تو بھاری بات ہے میں تو پرسلی بارڈ ڈسٹرپ ہوں کیونکہ ہمیں بے شک اختلاف ہو نوازشید صاحب کی کوئی سیاست سے لیکن پرائیم شروع پاکستان کو آپ کس طرح وہ اس طرح غلط الفاظ کریں فاروق صاحب فاروق صاحب آپ کے تجزیحے کے بعد یہ ہوگا اگر میڈیا پورے کا پورا ون سائیڈر طریقے سے ایک خاص طریقے سے سیاستدانوں کو چور کے طور پر پیٹ کرے گا میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن کیونکہ یہ معاملات اتصاب کے حل نہیں ہو رہے ہیں اور اتنی پاکستان میں ظاہری بات ہے اگر اس کا آپ کو غصہ ہے کسی وزیراعظم پر تو یہ غصہ ایلیکشن میں نکالیں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ لندن کی سٹریٹ پر نظر آ رہا ہے اب دیکھیں نا نوازشی صاحب کی جو ریزیگنسز ہیں ان کے باہر پی ٹی اے والی اتجاج کرتے ہیں اور الفاظ زرد استعمال سکتے ہیں ایک سیکنڈ جی اور پی اے میں لندن والے جو ہیں وہ جمینہ کے گھر کے باہر جا کے کرتے ہیں تو یہ جو تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لندن میں لندن یہ گصہ تاؤنشپ میں نظر نہیں آ رہا مارڈلٹوں میں نظر نہیں آ رہا گوالبنڈی میں نظر نہیں آ رہا چیچوں کی ملیہ میں نظر نہیں آ رہا پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا یہ لندن کی ایک محلے کی ایک سٹریٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستانی جو باہر ہیں اور پاکستانی ہیں وہ تمام کے تمام اعتصاب چاہتے ہیں لیکن طریقہ کار صحیح نہیں طریقہ کار غلط ہے انیتکل چیزوں کی طرف ہم لوگوں کو نہیں بڑھنا ہمیں از ایک قوم اپنے آپ کو بہتر قوم ثابت کرنا ہے وزیراعظم صاحب کی بات کر رہے تھے ابھی وزیراعظم صاحب کے ساتھ جو لندن میں ہوا ویڈیوز بھی کچھ سامنے آئیں تو وزیراعظم ہاؤس کی بھی بات کرتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کی بات کریں گے تو دیفنیٹلی سٹریٹیجک میڈیا کمیونکیشن سیل بھی آئے گا یہ وہ سیل ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ ہیڈ کر رہی ہے اور اس کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ایونہ دالت نے بھی جواب طلب کر لیا کیا جواب طلب کی ہے ترمیر صاحب یہ بھی بتائیے گا مریم نواز صاحبہ جو سٹریٹیجک میڈیا سیل یہ میڈیا کمیشن کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ پروسیڈنگز یہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں اور میڈیا کا رون دیکھا جا رہا ہے چیرمن پیمرہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کو بھی یہ ہدایت کی عدالت نے کہ یہ جو پیمرہ کے قوانین ہیں ان پہ عمل درامت ہونا چاہیے یہ پابلک سرورس میسجز جو ہیں یہ ہونے چاہیے بہت لمبی جوڑی بات لیکن دو تین باتیں ایمپورٹنڈو ایک تو وفاقی حکومت سے یہ جواب طلب کیا گیا ہے کہ یہ پابلک منی سے جو میڈیا سیل پرائم نیسٹر ہوس میں چل رہا ہے اس کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ ان کے بارے میں جو اس کا جواب دیں کیا ٹیکس منی سے آپ ذاتی پبلیسٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں کیا پرائم نیسٹر ہوس جو کہ پورے پاکستان کا پرائم نیسٹر ہوس ہے وہاں ایک سیاسی جماعت کا پرابوگنڈا کرنے کے لیے میڈیا سیل میں جہاں پہ تھرٹی ایٹ لوگوں کو آپ نے ہائی سیلری کے اوپر رکھا ہوا ہے جہاں پہ نو عرب روپے آپ نے اس بجڈ کے اندر بھی الوکیٹ کیے ہیں یہ ایک سنگین مسئلہ ہے وہاں پہ ان کی وکیل تھی آسمہ جہنگیر صاحبہ انہوں نے آگے سے ایک اور بات کر دی انہوں نے کہا جناب آئی ایس پی آر جو ہے یہ فوج کا ادارہ ہے فوج کو چکے ڈیفینس بجڈ ملتا ہے ان کی جو میڈیا ہے اس کو بھی منیٹرنگ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شہریوں کو سہسدانوں کو جو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو اس کے اوپر کہا گیا کہ آپ الگ سے ایک پیٹیشن فائل کریں میرا یہ خیال ہے کہ جمہوری ادارے ہوں یا غیر جمہوری ادارے ہوں یہ جب میڈیا سیلز بناتے ہیں یہ کیا چیزیں سوشل میڈیا پر پوست کر رہے ہیں کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو نظر نہ آنے والی کاروائیاں ان کو منیٹر ہونا چاہیے یہ میڈیا سیلز بناتے ہیں یہ میڈیا سیل منسٹری آف انفرمیشن کے اندر آتا ہے اور منسٹری آف انفرمیشن کے اندر آتا ہے بجٹ کے اندر الوکیشن ہے تو پھر تو فاروق صاحب اس کو پرائم منسٹر کا یا حکومت کا کام کر رہے ہونا چاہیے پی ایم ایل اینڈ کا تو نہیں نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کوورٹ سیل ہے خفیہ سیل ہے یہ اپنا پبلک میک کی نالج میں نہیں ہے کہ پتہ لگے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے کتنے لوگ ہیں ویسے تو اس کو آسد خلص صاحب نے پی پیٹیشن میں کل کل کوٹ کو بتایا سپریم کورٹ کو کہ یہ 38 لوگ ہیں ان کو اپنا سرکاری فنڈ سے پیسی لیے جا رہے ہیں اگر تو وہ سیل وہاں پہ ہے اور بیسے تو سننے ہونے چاہیے پرائی منسٹر سیکریٹی ریٹ میں اور وہ پی ایم ایل اینڈ کے فنڈ سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا اپنا ان کے ذاتی فنڈ سے ہو رہی ہے اپنا یہ ریویٹ سے تو پھر تو ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ جب آپ کی میسٹری فیرمیشن ایویلیبل ہے پریس انفیرمیشن ڈیپارٹمنٹ ایویلیبل ہے جن کا افیشل کام ہے لیکن پھر اس کو پرائی منسٹر ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا اچھا دیکھیں نا جب پی ای ڈی ہے انفیرمیشن مستری ہے جو آلریڈی گرمنٹ کی پولیسیز پروجیکٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے ان کو گرمنٹ کی چیمز پروجیکٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے ان کو وہ لیدہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی وہ بقیدہ وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور وہ ماملات جو ہیں وہ ڈیلی بیسیز پر چل ہو گئے لیکن امپورٹن چیز ہے یہ ایک کووٹ سل ہے ایک سیکرٹ اس کی ڈیٹیل سامنے آنے چاہیے اگر آپ آئی ایس پی آر کی بات کریں آئی ایس پی آر کوئی سیکرٹ سل نہیں ہے آئی ایس پی آر ایک اس چیابلی شروعہ جب سے پانک سامنے آیا ہے وہ سامنے ہے اور وہاں پہ آپ ان کی ویب سائٹ پر دائیں وہاں پہ مجھے کوئی ایسی قابل اطراز چیز نظر نہیں آتی یہاں ایک بڑا اطراز یہ اٹھایا گیا کہ آپوزیشن کے خلاف بھی تمام آباد سامنے آرہا ہے اور اگر یہ پرائم منسٹر کے یا ہمارے فنڈ سے اس کو فنڈ کیا جا رہا ہے بجٹ سے فنڈ کیا جا رہا ہے تو پھر سوالات تو ریفینٹلی اٹھیں گے حکومت کی بات کریں بات الگ ہے لیکن ایک جماعت کی بات کریں تو وہ غلط ہوگا ناظرین ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک اور عدالتی چیز سامنے آئی کیا چیز سامنے آئی بریک کے بعد بتاو موسیقی 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 کچھ رینجز پر برہم نظر آئی اظہار برہمی کیوں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو تمام چیزیں چھوڑ کر کاروبار پر لگ جائیں اور یہ کیوں کہا گیا یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ایک کیس کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ رینجز کی ایک پیٹرل پم میں شراکت داری تھی اس کے بعد پھر اظہار برہمی شو کیا گیا تنویس صاحب سپریم کورٹ نے اور کیا کیا کہا دیکھیں ایک پیٹرل پم تھا یہ انڈیویس سندھ کے اندر اور اس کو رینجز کے لوگ چلا رہے تھے وہاں پہ کوئی سنتیس لاکھ روپے کی خرد برد رپورٹ ہوئی جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے خلاف کاروائی ہوئی ایک آدمی کا نام امجد تھا امجد اقبال اس کو ایٹی نائن ڈیز کی سزا ہوئی اور اس کو کچھ جرمانہ ہوا اس نے کہا جی میں نے سزا پوری کر لیا اس کے باوجود میری تنخواہ سے پیسے کٹ رہے ہیں تو اس نے عدالت سے رجوع کیا عدالت نے جب یہ کیس دیکھا تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ رینجز کے لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں انہوں نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا یہ عدالت کے الفاظ یہ تھے کہ اگر رینجز نے یہی کام کرنا ہے تو پھر آٹا دال چاول کی دکانے بھی کھول لیں کیونکہ عدالت کا نکتہ نظر یہ تھا کہ رینجز کو اپنا کام کرنا چاہیے جو کہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے اور اس سے توجہ اور فوکس جو ہے وہ ہٹ کے دوسری طرف نہیں جانا چاہیے اس کیس کو عدالت نے باقیدہ ہیرنگ کے لیے منظور کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو وہاں ڈسکیشن ہوئی ہے اس کے اندر وہ اس آدمی کا معاملہ جو ہے وہ تو ڈسکس ہوا ہی لیکن اس بات کے اوپر جو عدالت نے ابزرویشن دی ہے اس کے اوپر اب آج کل کافی تفسر چل رہے ہیں ڈی ایچے کے کیس میں ہم نے دیکھا کامران کیانی کا معاملہ ہم نے وہ جو یہ خموشی کب تک جو کتاب آئی تھی اس کے اندر کچھ ایویڈنسز دیئے گئے تھے میرا یہ خیال ہے کہ جو لا انفورسی ایجنسیز ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہیں پاکستان کے ڈیفنس میں اور ان کو پوری طرح یکسو ہو کے فوکس کرنے دینا چاہیے وہ اٹینشن پوری طرح نہیں دے سکیں گے اور پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں بڑا سوال کھڑا ہو گیا تنویر صاحب کے رینجرز نے پیٹرل پم کے اندر ایک طرح سے پارٹنرشپ کیوں کی ہوئی تھی ہم لوگ ویل فیر آرگنیزیشنز تو دیکھتے ہیں لیکن کیا یہ پیٹرل پم کے اندر پارٹنرشپ صحیح پہلے پر تنویر صاحب کے جواب دا تو برکل ٹھیک ہے ان کو پاکستان کی جو سیکیورٹی یہ جو ہمارے مسلح فاجوی ادارے ہیں یہ بلکل پاکستان کی ڈیفنس کے لیے ہیں بورڈرز کے اوپر تمام تو میرا خالق پر یہ فرنچ فرنس تنویر صاحب آپ خود دیکھ لیا کریں زلزلے آپ خود دیکھ لیا کریں اور معاملات خود دیکھ لیا کریں جب آگ لگے آپ خود دیکھ لیا کریں آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے چونکہ آپ نے زلزلے میں مدد کرنی ہے سلاح میں مدد کرنی ہے اس لیے آپ بینک بھی کھولیں آپ چونکہ کھولیں آپ پر دہی بھی بنائیں دودھ بھی بیٹھیں اگر دیفنس فورسز کی پوری کپاسٹی ہے ان کی قابیت ہے ان کی ایڈنسٹریٹیو ایبیلٹیز ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اچھی ہالزنگ سوزائیٹی بنا کے دے رہے میں ہالزنگ سوزائیٹی کیوں نہیں بنا سکتا اس لیے کہ آپ قابل نہیں ہیں آپ نالائک ہیں میں یہ کہہ رہا ہے 20 کروڑ عوام نالائک ہیں 20 کروڑ عوام بھی کہ صرف کامران کیانی جو ہیں وہی کاریکٹر والے ہیں کامران کیانی کی بات نہیں ہوئی پہلے آپ اپنی قابلیت ثابت کریں کیا یہ کوئی عام آدمی سویلین آدمی ہوسنگ سکیم لانچ کرے تو وہ اتھارٹی بنا سکتا ہے کیا آپ بیروکریسی کو اجازت دیتے ہیں کیا ریلوے اتھارٹی بنا سکتی ہے کیا وابڈا بنا سکتی ہے چونکہ آپ نے یہ فتوہ دیا ہے کہ 22 کروڑ عوام جو لکمیں ہیں اس لیے ہم دکانے بھی کھولیں گے پٹرول بھی بیچیں گے ہم پلات بھی بیچیں گے آپ جو اپنا کام ہے آپ جدھر جائیں گے آپ سارا کاروبار کریں آپ جدھر جائیں گے آپ کرشن کریں گے آپ اداروں کو توڑیں گے اداروں کو برباد کریں گے آپ جو ادارے چل رہے ہیں ان کو بھی آپ توڑنا چاہتے ہیں اچھا میری بات اب آج پٹرول پر بھئی رینجرز جو ہیں اگر انہوں نے اپنے یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کسی پٹرول پمپیوں کی شراکت داری ہے وہ کس لیے ہے کہ پیسے میری جیب میں جائیں ڈی جی رینجرز کی جیب میں جائیں یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے نوملی آپ کی مین ایکٹیویٹی سپورٹ میں ایڈمسٹریٹیو ایکٹیویٹی ویلس فیر آفٹر سپورٹیں جوانوں کی ویلس فیر کرتے ہیں شوہدہ کی فیملیز کو اپنے لک آفٹر کرنا ہے اس کے لیے کوئی سرکاری پیسے آپ کو نہیں ملتے ہیں یہ تھوڑی بہت آپ کرتے ہیں کنٹورمنٹ میں تاکہ وہ فنڈ جینریٹ ہو لوگوں کو آسانی ہو اور انہوں نے فنڈز کا آرڈٹ بھی ہونا چاہیے ہوتا ہے بھئی ہوتا ہے ان تمام فنڈز کا آرڈٹ ہوتا ہے جس پٹرول پمپ میں سنتیس لاکھ روپے کی خود برد ہو گئی وہاں کیا کریڈی بیلٹی رہی گی کیا چیزیں یعنی آپ تو جو مرضی چیخ لیں چلا لیں لیکن ڈی اے چکے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بچا بچا جانتا ہے اگر آپ پاکستان کے سارے بزنسز لے جی مجھے کیا اعتراض ہے آپ جو مرضی کریں لیکن مجھے آپ مغربی پاکستان جو ہے اس کے ساتھ مشرقی پاکستان ہوتا تھا وہی واپس لائے دیں آپ مجھے اپنے کشمیری ازاد کر دیں مجھے آپ نے جو دوسرے ہے آپ دیکھئے بات یہ ہے ایک اصولی سی بات کی ہے جس کا کام اسی کو ساجے پوری دنیا کے اندر اگر یہ لائن فورسنگ ایجنسیز اگر یہ دودھ ہی بیچ رہی ہیں اگر یہ پٹرول پاپ کھول رہی ہیں دنیا کے جن ملکوں نے ترقی کیا وہاں جو موڈل ہیں اب سن لے تو پھر آپ بھی اس طرح سے کامی اگر کنٹونمنٹ میں اب میری بات سن لیں کنٹونمنٹ میں اگر پٹرول پاپ ہیں وہ جناب کسی کے جیب میں پیسہ نہیں جا رہا وہ ادارے وہاں سے وہ بات سن لیں وہ پیسہ جاتا ہے اس علاقے میں سپینڈ ہوتا ہے کیوں پورے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں میڈل کلاس اور اپر کلاس سارے ڈی ایچ اے میں جا رہے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں باقی تمام سوسائیٹی نلائک ہیں کرپٹ ہیں وہاں پیسے کھائی جاتے ہیں میری بات سنیں اس لیے جو ویل آگنیز جگہ ہوتی ہیں لوگ ادھر جاتے ہیں اور یہ تمام سارا کام جو ہو رہا ہے یہ پبلک منیس نہیں ہو رہا ہے یہ سرکاری ٹیکس پیئر کی پیسے نہیں ہو رہا یہ کام ہو رہا ہے یہ سن لیں یہ کام ہو رہا ہے جو وہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کے پیسے سے دمیلی جاتی ہے اور پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام کہتے ہیں امریکہ جرمنی ہالنڈ پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں ایک سوال ہے اگر ہم نے انگرسٹ کرنا ہے میرا آگر ہی بات سن لیجئے سارا مارچاللہ تو نہ لگائے بات تو کرنے دیں آپ کابل 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 کیا کریں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اگر کوئی اتراز ہے تو سپریم کورٹ سے پوچھا جانا چاہیے میں نہیں کہہ رہا میں نے تو اسولیسی بات کی پاک فوج کی جو رول ہے کجدار ہے کربانیاں ہیں کابل ستائش ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بہادری سے جنگ لڑی کامیابی نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو فوکس ہے وہ میرے یہ ایک سوال کا جواب دے دی چونکہ بیس کروڑ عوام نکمے ہیں نا اہل ہیں کرپٹ ہیں سیاستدان تو بہت ہی کرپٹ ہیں کیا حکومت چلا یہ بھی فوج کو دے دیا جائے بلکل بلکل اگر آج سنیں میری بات سنیں آج یہ چیز آپ سبین کو ہینڈوور کریں اگر ایک سال میں انہوں کو ناک کنگلا کر دیا انہوں کو کنگال کر دیا نہیں پھر کامران کیانی صاحب بھی تو آیا بہت ساری کرپشنز بھی تو سامنے آئیے کوم کہتا ہے اتصاب نہ کریں اتصاب ہونی چاہیے دو برگیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے اچھی باتیں اتصاب ہونا چاہیے لیکن یہ آپ کو کہنا ہے اچھے کام کو اچھے کام کو کنڈیم کرنا کیونکہ خود آپ ناہیل ہیں آپ خود کرنا سارے درہاز انہوں نے سماکتے لیمجھے میں آپ کی طرف آتیو تنمیر صاحب لیکن فاروق صاحب مجھے صرف اتنی بات بتا دیجئے کیا آپ بیس کروڑ عوام کی بات کر رہی یا سیاستدانوں کی بات کر رہی کیونکہ اگر آپ ساری عوام کو کرب کہتے ہیں وہ بہت سیاری سیاستدان بھی نہیں میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں ایٹیویو سے میں بات کرنا وہ ٹائم ٹائنگ ٹو سے کہ کوئی ادارہ ہے جو کہ چھوڑا ہے جو کہ جس میں ابھی کرپشن نہیں ہے بھائی ایک ادارہ چل رہے وہ آپ کو سرویسز دے رہے کرپشن کی بات کر رہے ہیں مجھے ایک اور ادارہ یاد آگیا ہوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کرپشن کی بات کر رہے ہیں ناظرین کرپشن بہت ہو رہی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن دوسرا پوائنٹ اف ویو بھی اس کی وجہ سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اب یہ تو سپریم کورٹ آگے چیزیں لے کر چلے گی ویل فیر کی بات الگ ہے لیکن کاروبار کے اندر بھی دیفنیٹلی آرڈٹ ہونا چاہیے تمام چیزیں ہونی چاہیے جو کہ فاروق صاحب کہہ رہے کہ آلڈی ہوتی ہے لیکن کرپشن کی بات کریں تو ایک فورس ابھی ابھی انٹریڈیوز کر رہی تھی کچھ عرصے پہلے انٹریڈیوز کر رہی تھی جس نے سٹریٹ کرائم کے حوالے سے تمام چیزوں کو سیدھا رکھنا تھا لاہور کے اندر یہ کروائی تھی بڑی ان کو بائکس بھی دی گئی یونفورمز بھی دیئے گئے لیکن اب ان کے چار اہلکار کرپشن کے سلسلے میں سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں ان کے اوپر کیس بھی چلنے لگیا فاروق صاحب وہ کیا سٹوری ہے وہ دولفن فورسز نوے ہزار روپے مناشیات فروشوں سے لیے کیا یہ وہ جواب ہے جو تنویر صاحب کو دینا چاہتا ہوں آپ نے دولفن فورسز کھڑی کی اور دو مہینے کے اندر کیا وہ پہلا کیس سامنے آ گیا نوے ہزار تار رشوت لیتے ہیں یہ کس سے وہ اپنا یہ ڈرگ مافیو اور تمہیں ان لوگوں سے ٹھیک اچھا کام ہے کہ ان کو ڈسمس کیا گیا ہے انٹی کرپشن میں کیس کیا ہے انٹی کرپشن میں کیس جانا کا مطلب ہے کہ کیس جو ہے وہ ان کا ختم ہوگیا ہے میں اعتصاب دو ہو رہا ہے کہ دولفن فورسز کی ٹریننگ میں اس میں کمی رہ گئی ہے ان کی گرومنگ میں کمی رہ گئی ہے ان کا جو ہے معاملات جو ہے ٹھیک ٹھیک ہے ان کو ہنڈل نہیں کیا گیا اور جو لوگ دولفن فورسز میں جن کو بھرتی کیا گیا ابھی پتہ نہیں اور کیا چیزیں نکلیں گی ان کی کیا بیگرانڈ سے اس کابل ٹھیک ہے ان کو اس ایلیٹ فورسز میں لائے جائے ٹھیک ہے نا جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو لیں گے پتہ نہیں کتنی رشوت چلی ہوگی ان بندوں کو بھرتی کرنے کے لیے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ سکیم آنے شروع ہوگی بہت ساری کاؤنٹر ٹیررینزم دپارٹمنٹ آ گیا ایلیٹ فورس آ گئی پولیس کی وہ نومل فورس تو ہے ہی اس کے بعد پھر ہماری ٹرافک پولیس ہے ڈالفن فورس پندرہ پندرہ لائک کی بائٹس کے اوپر کر رہے ہیں کون سا کیس انہوں نے سولپ کیا ابھی تک رائم کے حوالے سے دیکھیں ہم نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ رینجر کے پٹرول پامپے سنتیس لاکھ روپے کی خرد برد کی ہوئی فاروق صاحب کا جواب آیا میں تنویر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈالفن والوں میں بھی تو کرپشن ہوئی ہے نا وہ تو ابھی آپ نے کھا رہی ہے ابھی آپ نے کھا رہی ہے یہ بیسی سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے اس طرح کے جواب پی پہلی بات یہ چاروں بندے گرفتار ہو گئے چاروں بندوں کو انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے چاروں بندوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ تیرہ عرب روپے کا منصوبہ تھا ترک ایکسپرٹس جو تھے انہوں نے ان کو تربیت دی تھی ان کو وائی فائی دیا گیا ان کو بلیٹو دی گئی ان کو وہ جیسے پندرہ لاکھ روپے کی موٹ سیکل دی گئی ان کی تنخواہیں عام لوگوں سے بیس فیصد زیادہ تھیں لیکن غلطی کہاں ہوئی غلطی وہاں ہوئی کہ ان کی سیلیکشن جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں اس کے وہ جو لوگ تھے جو اگزیسٹنگ پولیس فورس تھی اس میں سے جس کے پاس جو سفارج تھی انہوں نے اپنا نام اس لسٹ کے اندر ڈلوایا کوئی رانہ سناولہ کے بندے ہوں گے کوئی دوسرے ہوں گے کوئی تیسرے ہوں گے اچھا اس سے ان لوگوں نے یہ منشیات فروشوں کو پکڑا انہوں نے ان کو رشوت کی آفر کی انہوں نے رشوت لی اور اس کی اطلاع پولیس کو ہوگی اور اس کے اوپر کاروائی ہوگی میرا خیال ہے پاکستان کی پنجاب کی جمہوری حکومت کو شابہش دیری چاہیے کہ جہاں اصول ٹوٹتا ہے فوری طور پر کاروائی ہوتی ہے نہ یہ جو ڈالفن والے ہیں یہ دبائی چلے گئے ہیں اور وہاں جاگے کسی جیم کے اندر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہ ان لوگوں نے تھریٹ کیا ہے نہ انہوں نے کوئی جیلی دھرنے کروائے ہیں انہوں نے ان کے خلاف کاروائی کر کے فوری طور پر قانون اور جو رول آف لا ہے اس کا بول بالا کیا ہے اب دوسری بات سنیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ فورس ہم نے بنائی انستاد دیشگردی فورس بنائی مجاہد فورس بنائی شاہین فورس بنائی ایلیٹ فورس سپیشل پروٹیکشن یونٹ جب تک ہم اپنا پولیس کا کلچر درست نہیں کریں گے میرٹ پہ لوگ بھرتی نہیں کریں گے ان کی پروفیشنل بنائیدوں پہ ٹریننگ نہیں کریں گے اس میں سے سیاست کے جو سیاسی بنائیدوں پہ جو لوگوں کے فیصلے ہیں وہ پولیس فورس سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہماری فورس بہتر نہیں صحیح نہیں ہو سکتے چیکس ان بیلنسز بھی رکھنے پڑے گے نا فارم صاحب وہ کیمراز لگے ہوتے تنویر صاحب جو میں چاہتا تھا کہ آپ کہیں جہاں جہاں خرابی ہے ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ پرابو گھنڈے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ کی ٹاپ پولیس میریجمنٹ اگر نا اہل ہوگی انکومپیٹنٹ ہوگی اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈیشپ نا اہل انکومپیٹنٹ ہوگی میں خواہ اس کیس میں بات کر رہا ہوں تو یہ دولفن فورس جو نہیں بنائی گی بینڈ باجئے کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ ابھی آنے والے دونوں میں دیکھیں اور آپ کو کیا کی خبر ملتی ہے چلے ایک کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی تو ہو ایچار لوگ گرفتار تو ہو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کھولے پھر لیکن یہ تمام انہوں باتیں کہہ دی رشوت بھی ٹریننگ بھی ٹھیک نہیں ہے سیاسی انٹیفیرنس ہے یہ ہوتے ہیں جیسے ادارے بناتے ہیں اس میں پیسہ خرج کرتے ہیں اداروں کو تباہ ہوتے ہیں وارڈنس کو آپ دیکھ لیں آج ٹرافک وارڈنس کی حالت آپ دیکھیں ان کا ٹرن آؤٹ ان کا ڈسپلین ان کی وردی ان کا جو بہیویر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اول نورمل پولیس کے لوگ میرا حیلہ وارڈنس کو ہٹا کے وہاں بھی کوئی اور لوگ لے تو دیکھ لیں آپ ان کا ہشہ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایسا ہر چیز آپ خراب کر دیتے ہیں تنیس سب ایسا کی ہوتا ہے پیسے لگے ہوتے ہیں عوام کے اتنی امیدیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی وہ ادارہ کچھ عرصے بعد نگلیجنس کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے انسانوں کے معاشرے میں انسان ہی نظام چلاتے ہیں انسان غلطی کا پتلا ہے کئی مرتبہ لالچ آ جاتا ہے کئی مرتبہ لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن ایک سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو جو غلطی کرے اس کو پکڑا جائے اسے سزا دی جائے اور جو نیا بندہ لائے جائے وہ مرتبہ لائے صحیح مرتب کی بات آتی ہے اصل میں مرتب کے اوپر تمام لوگ آئیں بھرتیاں ہوں اسپیشلی پولیس کی بات کی جائے پولیس سے اندھ پولیس کے اندر بھی بڑی اس طرح کی باتیں آتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ آگے چل کے نہیں دیکھنا پڑے گا اسپیشلی اداروں کو اسی طریقے سے رکھا جائے جس طریقے سے اداروں کو آگے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آگے چل رہی ہے بلاول صاحب کی مانگو ڈپلامیسی مانگو ڈپلامیسی شروع کر دی گئی ہے عام کی پیٹیاں جاری ہے پارٹی کے ورکروں کو جاری ہے پارٹی کے رہنماوں کو جاری ہے کتنی کامیاب ہوگی بلاول صاحب زرداری صاحب سے آگے جانے کے لیے عام دے رہے ہیں باقی لوگوں چلیں دیکھیں اتنا آپ ان کو مرجی دے دیں کہ وہ پارٹی کے چیئر پرسن ہے اور ان کے وہ کہتے ہیں کہ اپنا زرداری صاحب کی جو بغات ہے سن میں اس میں سنڈری مانگو یہ سارا ہے تو یہ ایک اچھا جسٹر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنا پی آر کے جسٹر ہے ان کا مانگو کا کیمپن ہے وہ پارٹی کو ریوائیو کر رہے ہیں اچھا اچھی بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے لیڈر نہیں بلکہ جو پیپل پارٹی کے جو نوٹڈ جیالز ہیں ان کو بھی یہ عام جو ہے وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں چلیں کسی نے تو جیالوں کا خیال کیا جب ہم یہ مانگو اپنے ڈپرومیسی کی بات کی اور یہ یہاں تو خیر لوکل چلو پولٹیکل ہے ماملہ لیکن جو مانگو ڈپرومیسی نوازشیسہ اور موڑی کی دریمان چلی تھی وہ تو پھر بلکل بیک فائر کر گی وہ تو مجھے یاد ہے دوہزار چودہ میں جب انہوں نے وہ مانگوز کے اپنے وہ پورا تمام چیزیں بھیجیں گفت بھیجیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے ایک مینے کے بعد لائن آف کنٹرول ورکنگ بانڈری پر لڑے اچھا ایسا عام سے کون کون رام ہوگا تنیل صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھ سے اس پر تفسرہ نہ لیں مجھے عاموں کی پیٹیوں سے ڈر لگتا ہے یہ عام کی ایک پیٹی بہاول پر بھی گئی تھی اور اس کے جو کنسیکوینسز ہوئے تھے وہ ہم آج تک بگت رہے ہیں لیکن یہ ایک پی آر سٹرنٹ ہے اس کی خبریں بڑی اچھی لگ گئی ہیں بلاول بھٹو نے صرف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کیوں بھیجی میں نے نیٹ پہ گیا اور میں نے ریسرچ کی کہ عام کی کیا فائدے ہوتے ہیں مجھے پتا چلا کہ عام کینسل سے بچاتا ہے نظام حضم کو ٹھیک کرتا ہے حضمے کے نظام کو ٹھیک کرتا ہے دل کو بہتر کرتا ہے انفیکشن کو دور کرتا ہے آخری بات یہ تھی کہ یہ جلد بوڑا ہونے سے بچاتا ہے اگر یہ پیٹی قائم علی شاہ صاحب کو بھی گئی ہے وہ تو مزید بوڑے کوئی نہیں ہوں گے اور آپ کو بڑاست کرنا ہوگا اور یہ جناب یہ تو ناہید خان کے ہاں بھی جانی چاہیے سینیٹر عباسی کے ہاں جانی چاہیے دیکھیں یہاں پہ ہمارے نوابزاد نسللہ خان صاحب ہوتے تھے اللہ بخشے انہوں نے یہ روایت ڈالی تھی ابھی خرشید شاہ صاحب نے بھیجی ہے عاموں کی پیٹی اگر رشوت کے طور پہ گئی ہے کہ اس کا مو بند کر دیں گے یہ پارٹی کے پولیسیوں پہ تنقید نہیں کرے گا پھر تو یہ نامنا سے بات ہے اگر یہ ایک اچھا گوڑویل جیسر اپنے کارکنوں پہ پیپرز پارٹی کے کارکنوں تو خود سوزی کی تھی بھٹو کی جب باقیہ ہوا تھا تو ایسے کارکنوں کو پیٹیاں کیا ان پہ تو جان نشاور کرنی چاہیے ایسے جیلوں پہ جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں پارٹی کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے بلاول کی یہ اگر اللہ کرے کہ پیٹیاں جو ہیں انہی کے اپنے پیسوں سے گھریدی گئی ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے پیسوں کی پیٹیاں مجھے آ جائیں اگر بلاول آپ کی بات صحیح ہے تھر کی طرف ان کا دور نہیں ہے وہ تو اگر آصفہ بھٹو گئی بھی ہے تو وہ لیاری میں گئی ہیں بلکل وہ بھی تھوڑی زیر کے لیے گئی ہیں ہر کی طرف یہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ اندر انٹیئر میں ہیں لیکن فاروق صاحب یہ بلاول جو ہے یہ عوامی دلچسپی کے اقدامات کر رہا ہے یعنی پبلک انڈریس کی پولیسیز اس کی آ رہی ہیں سامنے جنباری صاحب سے مختلف پولیسیز ہیں مختلف ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بلاول ہاؤس سے گئے ہیں مینگوز اگر بلاول ہاؤس سے مینگوز گئے ہیں تو ہم یہ اذیوب کر سکتے ہیں کہ یا تو پیپل پارٹی کے فنڈ سے ہوں گے یا ان کی اپنے ذاتی جیب سے ہوں گے بلاول فیملی ان کی ذاتی جیب سے ہوں گے لیکن ان کے اڈوائزر ٹھیک نہیں ہے سرکاری فنڈ سے یہ نہیں ہوں یہ ان کے اڈوائزر ٹھیک نہیں ہے ان کو پیٹی بھیجنی چاہیے شاہ محمود قریشی کو جہنگیر ترین کو چودری سرور کو کیونکہ اس نے تو اگست میں پیٹی آئی کے کنٹینر پہ بلاول نے کھڑے ہونا ہے تو اگر وہاں پہ پیٹیاں ہوں گی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹی آئی کا جی اللہ اس کے خلاف نعرے بازی کر دے باز میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہو تو اس لیے باقی پارٹیوں کو بھی بھیجیں تاکہ مفامت کی سالسل اسے دیکھنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پیٹی آئی کے ساتھ اگست میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا یوٹرن لے لیتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں تمام چیزیں تو سامنے آئیں گی اگست کے مہینے میں رمضان گزرے گا پھر بھی دیکھیں گے ابھی انقلاب کا دھرنا کیسا جاتا ہے تب دیکھیں گے تبدیلی کے دھرنے کو بھی بعد میں دیکھ لیں گے لیکن آج کے شو سے ہمارا اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ